سپرم کورٹ نے ایک بہت ہی تاریخی آج اقدام کیا ہے جس سے پہلی بار پاکستان میں رول آف لاؤ کی طرف ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سبسٹینٹیو پائیدار قدم جو ہے وہ بڑھایا لیا ہے سپرم کورٹ نے اس بات کا نوٹس دیا کہ کس طرح سے جو بڑے لوگ ہیں حکومت میں ان کی خلاف جو مقدمات ہیں ان میں تفتیشی ٹیموں کو تدیل کیا جا رہا ہے اس میں من پسند وکیل اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں اور جو ایویڈنس ہے اس کے ساتھ ٹیمپر کیا جا رہا ہے یعنی ریکارڈ میں تبدیلی کی جا رہی ہے ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آج چیپ جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کی ذریعہ نگرانی جو پانچ رکنی بینچ ہے اس نے جو احکامات جاری کیے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئی ہیں ان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تفتیشی افسر ہیں شہمان شریف اور دوسرے مقدمات میں کوئی تبدیل نہ کیا جائے ناب اور ایف آئی اے کو نوٹس دے دیا گیا ہے کہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ کیسے اور کس پروسس کے تحت کی گئی ہیں ریکارڈ کو سیل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور ایک اور اہم بات جو آج چیپ جسٹس عمر کی ہے وہ ججز کو تنبی کی ہے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو شفاف انداز سے لے کے چلیں یہ وہ سارے اقدامات ہیں جس سے عوام کا اعتماد عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ بڑھے گا